اللہ سے بغاوت درگاہ کو نہیں جاتا بولنا یہ ہمارے سے ٹینشن نہیں ہے یہ درگاہوں میں آرام کرنے والے جو اولیاء اللہ ہے ان کو یہ خوت و خدرت جو رب نے دیا اس رب سے ٹینشن ہے اس رب سے ٹینشن لینا ہے میرے بھائی ہمارا کیا تعلق ہے غریب نواز ہمارے رشتدار نہیں ہے غوثِ عظم ہمارے خاندان کے نہیں ہے ہمیں غریب نواز اور غوثِ عظم سے ہمیں توقل مستان سے خدا کی خسم اس لیے پیار ہے کیونکہ یہ اللہ کے چنندہ منتخب بندے ہیں ان کو ہم چن کے غوثِ عظم نہیں بنائے ان کو ہم چن کے غریب نواز نہیں بنائے ان کو ہم چن کے شیخِ دکن خاجائے دکن بندہ نواز ہم نہیں بنائے ان کو توقل مستان کا درجہ ہم نے نہیں دیا ان کو یہ شان ان کے رب نے عطا فرمائی ہے ان کے مولا نے عطا فرمائی ہے ارے جن کو رب عطا کر دے تو اب بندہ اس کو ماننے میں ٹینشن نہیں کرنا ماننے میں جھگڑا نہیں کرنا میں آپ کو ایک بات مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے یہاں پر ایک لڑکے کو میں لاکے کھڑا کھڑا میں تعرف کرا دیا ماشاءاللہ یہ لڑکا حافظِ قرآن ہے آپ لوگ آنکھ مجھ کے بولے آمنہ صدقنا حافظ صاحب کل سے اس کا نام لے کے کوئی پہ پکار رہے چھنے عبد الرحمان کوئی مینے بول رہے سب کیا بول رہے ہیں حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب انہیں بولا آئین لوگا میری خوران سنے چھنے نہیں میرے کو حافظ صاحب حافظ صاحب کیسے بول رہے چھک بالا پور والو مجھے حافظ صاحب کیسے کہاں رات میں نقشبندی صاحب بولے آپ حافظے بول کے بات سمجھ میں آگئی اور واقع حافظِ قرآن ہے وہ تو اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ یہ حافظِ قرآن ہے تو سب لوگ آمنہ صدقنا مدرسے کا سالانہ جلسہ مدرسے والے ایک بچے کو ٹھہرا کر کے شملہ بن کے شایعہ پنا کے سیٹیفیکٹ دے دی حافظِ قرآن پورا انڈیا بول رہا حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب کے اوپر کسی کو بھی جھگڑا کسی کو بھی ٹینشن کسی کو بھی لفڑا ایک صاحب ایک صاحب کے پاس جا کے علاج کر آ رہے ہیں بولے صاحب سر میں بھوت درہ جو رہا گولی دو انہیں گولی لکھ رہے ہیں میں پوچھا انہوں کون بولے ڈاکٹر صاحب ارے مولا انہوں ڈاکٹر ہے تے کو کسا معلوم نہ انہوں کالیج کو کسو تُو دیکھا نہ انہوں جو ہے کالیج میں بڑھتے سو تُو دیکھا تے کسا معلوم وہاں دیکھے سیٹیفیکٹ فریم کر کے لگی ہوئے اری باپ سیٹیفیکٹ کو دیکھ کے مان لیتا اور پھر ہمیشہ ڈاکٹر کی گولی کھا کہ سو باپیس آنا ضروری نہیں کئی لوگاں چلے بھی جاتے بات سمجھ رہے آپ مگر دنیا نے اس کو ڈاکٹر کہا تو سارے لوگ ڈاکٹر ماننے کو کوئی بھی اعتراض کوئی لفڑا کوئی جھگڑا میں حافظ بولا تو سب حافظ ماننے تیار وہ میڈیکل کالیج والے وہ یونیورسٹی والے اس کو ڈاکٹر بولے تو پوری دنیا ڈاکٹر ماننے کو تیار ہے ارے پھر جس خوز کو جس خاجہ کو جس جنید بغدادی کو ارے رب نے ولی کہا مصطفیٰ جانے رحمت نے ان کو اولیاء کہا تو پھر جنے خدا ولی کہے ہیں تو پھر ان کی ولایت کو ماننے میں ٹینشن کس بات کا ہے ان کو ولی ماننے میں جھگڑا کس بات کا ہے اب انہیں بولا بازول میں ولی مانتا ہوں تو پھر شننو مانتے تو آؤ درگاہ کو کومن سنس ہے نا بھائی حافظ صاحب بول کے مان رہے تو ترابی پڑھنے پچھے آ رہے نہیں آ رہے ڈاکٹر صاحب مانے تو علاج کرانے آ رہے نہیں آ رہے پھر ولی مان رہا تو درگاہ کو آ کومن سنس اتتہ اچ مسئلہ تو نیا تا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ان کو ولی نہیں مانتا تو دیکھ رہے دیوانے تیرا جھگڑا چکبالا پوروالوں سے تیرا جھگڑا چشتیوں سے خادریوں سے خلندریوں سے تیرا جھگڑا خدا سے ہے کیونکہ تو ہماری بات کو نہیں مان رہا مت سمجھ کیونکہ ہم کسی کو ولی بنائچ نہیں تو ہم کیا کسی کو منوائیں گے ارے ولی کو ولی رب نے بنایا ہے ان کو ولی رب نے بنایا تو رب جس کو ولی بنا دے تُو اگر اس کو نہیں مانتا تو تیرا جھگڑا نہ ہمارے سے ہے نہ ولی سے ہے تیرا جھگڑا ولی بنانے والے رب سے ہے اور یہ بھی سن لیں رب سے جھگڑا کر کے شیطان سرفراز نہیں ہوا تُو تو تُو تو تُو ہی چھہرے تیرے بارے میں میں کیا بولوں نہیں تو تُو سرفراز ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اس لئے اولیاء اللہ کو ماننا کیا کرنا زور سے بولو اور زور سے بولو اب ماننا بولے تو کئیسا ماننا اللہ کے ولی ہوئے ایسا نہیں ماننا رہے ہو لے ماننے کا سسٹم ہے کیا ماننا ماننا کس کو بولتے سال میں ایک مرتبہ کم سے کم گیارویں کرنا یہ ہے ماننا ان کے نام کا جھنڈا گھر پہ لگانا یہ ہے ماننا میں کانگریس کو بھوت مانتا ہوں مگر ووٹ نہیں ڈالتا ہوں ہوتا بولو جی نہیں ہوتا جس کو مانتا اس کو ووٹ ڈالتا تو اگر غوثِ عظم کو مانتا تو پھر گیارویں کر اگر اولیاء اللہ کو مانتا تو عرصِ شریف میں غریب نواز کنے چادر بھیج اگر اولیاء اللہ کو مانتا تو ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر ان کے سلسلے سے وابستہ ہو جا اور ان کی نسبت کو اپنے ساتھ لگا لے خادری لگا لے چشتی لگا لے جنہیدی لگا لے نقشبندی لگا لے سہروردی لگا لے رفعی لگا لے یا شازلی لگا لے یا بندہ نوازی لگا لے یا خلندری لگا لے ارے کچھ تو لگا تاکہ پتا چلے کہ تُو ماننے والا ہے نہیں پتا چلے کہ تُو ماننے والا ہے بعض گاڑی ہاں رہتے تھے کوئی جاتے رہتے پچھے لکے بارا تھا گورنمنٹ وحکل پولیس والا بلتا نہیں چال لانے دارا لائسنس نہیں ہے رہا کہے کو گورنمنٹ کی ہے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی جو جس کا ہوتا انہیں ٹائٹل لگاتا جو جس کا ہوتا انہیں اس کی پہچان رکھتا یہی شان ہے پیارے بزرگ اور دوستو ہم بھی پہچان والے ہیں ہمارا نام سنے تو سمجھ میں آ جائے ہم کس کے در کے غلام ہیں ہم کس کا صدقہ کھانے والے ہیں ہمارا نام سنے تو سمجھ میں آ جائے ہم کس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں اللہ 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 میرے پیارے بزرگ اور دوستو خربان جاؤ یہ کیسی دیوانی قوم ہے جو غوث پاک کنے مانتی میرے بھائی افسوس افسوس صدحہ افسوس غوث پاک کنے مانتے میرے بھائی دیوانی قوم خادی سنہ اللہ پانی پتی رحمت اللہ آپ کی کتاب ہے اس سعف الملول اس میں سرکار غوث پاک کی اور افراد اہل بیعت کی عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور انہوں نے یہ بات حضور سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ سے کوڈ کیا مکتوبات مجدد الف ثانی جلد سوم سے انہوں نے یہ بات نکالی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب ولیوں کو کوئی نعمت نے دینا چاہتا ہے ولیوں کو اولیاء اللہ کو کس کو ذرا زور سے بولیں اولیاء اللہ کو جب اللہ کو نعمتیں انعام فضل کرم نوازش مہربانیاں اتارنا چاہتا ہے دینا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت ہر ولی پہ نہیں اتارتا ہر ولی پہ زور سے بولیں ہر ولی پہ نہیں اتارتا اللہ رب العزت کیا کرتا ہے وہ ساری نعمتیں خطب الارشاد پر اتارتا ہے کس پر ہر ذرا بولیں خطب الارشاد یہ بھی ولی کا ایک درجہ ہے اور یہ تمام درجہ ولایت میں صبح سے عالی درجہ ہے ولی کا یہ صبح سے عالی درجہ غوث سے بھی بڑھا خطب سے بڑھا نوجبہ سے بڑھا نقبہ سے بڑھا سارے درجوں میں یہ درجہ خطب الارشاد صبح سے بڑھا درجہ ہے بلکہ ایک روایت میں آیا خطب الارشاد کو اللہ اس مقام پہ رکھتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں آسمان اور ایک ہاتھ میں زمین سنبھالی جاتی ہے اللہ اکبر اس درجے کا مالک ہوتا ہے اللہ نے ہی بندے کو یہ شان اطاف فرمائی ہے تو اب پیارے بزرگو اور دوستو خطب الارشاد پر نعمتیں اترتی ہیں اور خطب الارشاد کیا کرتے ہیں جن جن کی جو جو صلاحیت ہوتی ہے ان اولیاء اللہ کو وہ نعمتیں ان کے درجات ان کی صلاحیتوں کے حساب سے تخصیم فرماتے ہیں نقبہ کو کیا چاہیے وہ دیتے ہیں نوجبہ کو کیا چاہیے ان کو دیتے ہیں اوتاد کو کیا چاہیے ان کو دیتے ہیں عبدال کو کیا چاہیے ان کو دیتے ہیں اغواس کو کیا چاہیے ان کو وہ دیتے ہیں اختاب کو کیا چاہیے ان کو وہ دیتے ہیں سالیکین کو کیا چاہیے ان کو دیتے ہیں اس طریقے سے اولیاء اللہ کے سائکڑوں ہزاروں کیٹیگریز ہیں وہ ساری کیٹیگریز میں خطب الارشاد اللہ کی نعمتوں کو تخصیم کرتا ہے اور یہ جو منصب خطب الارشاد ہے سرکار مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات جلسوم میں فرماتے ہیں اور اس کو خاضی سنہ اللہ پانی پتی السیف الملول میں بیان کیا فرماتے ہیں کہ یہ خطب الارشاد کا منصب حضرت آدم کے زمانے سے لے کر مولا کائنات علی المرتضی کے پردہ فرمانے تک اس منصب پر اللہ نے مولا علی کی روح کو مخرر فرما دیا تھا حضرت علی کی روح پاک اس منصب پر فائز تھی مولا علی کی روح پاک حضرت آدم کے زمانے سے شان دیکھو ہمارے آقاؤں کی ہم سمجھے نہیں اولیاء اللہ کے مخام کو ہم خالی دھٹے مار لینا اونچے اونچے پیجا میں پیلینا یہ ہم لوگوں نے ہماخت سمجھ لی ہے ہم سمجھے نہیں خدا کی خدرت کو اللہ کے دین کو ہم نہیں سمجھے خطب الارشاد کے منصب پر مولا علی کی روح فائز تھی حضرت آدم کے زمانے سے پھر جب مولا کائنات علی المرتضہ رضی اللہ عنہ پردہ فرمائے اللہ نے یہ شان یہ منصب یہ درجہ حضرت امام حسن کو عطا فرمایا سرکار امام حسن پردہ فرمائے تو مولا حسین کو یہ منصب دیا گیا مولا حسین کے بعد امام زین العابدین پھر اس کے بعد امام باخر امام جعفر صادق امام موسیٰ قاسم امام علی رضا امام تقی امام نقی امام حسن اسکری یہاں تک یہ سلسلہ با سلسلہ یہ منصب چلا آتا رہا جب سرکار امام حسن اسکری پردہ فرمائے تو پھر بغداد کی دھرتی پر مہتابِ ولایت پیدا ہوا سردارِ اولیاء کی آمد ہوئی اللہ نے سرکار خوصِ عظم شیخ عبدالقادر جیلانی خوصِ سمدانی محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی سرکار خوصِ الورا کو اللہ نے یہ منصب دے دیا اب سرکار خوصِ الورا اس منصب پر فائز ہوئے خطبِ الارشاد کے منصب پر تو فرماتے ہیں خدا کی خسم سرکار خوصِ عظم سے یہ منصب واپس نہیں لیا گیا صبحِ خیامت سے پہلے جب امام مہدی آئیں گے اس وقت تک یہ منصب غوصِ عظم کے پاس ہی رہے گا سرکار غوصِ عظم ہی اس منصب پر فائز ہیں صبحِ خیامت تک جتنے اولیاء اللہ کو نعمتیں ملتی ہیں خدا کی خسم وہ ساری نعمتیں درِ غوصِ عظم سے تقسیم ہوتی ہیں درِ غوصِ عظم سے تقسیم ہوتی ہیں درِ غوصِ عظم سے تقسیم ہوتی ہیں یہ شان اللہ نے خطب الارشاد کی سرکار غوصِ عظم کو عطا فرمایا ہے میرے پیارے بھائیو ارے جن اولیاء اللہ کے دروں سے ولیوں کو نعمتیں ملتی ہیں تمہارے میرے جیسے گنے گاروں کو کچھ خیرات کچھ ان کا چندہ مل جائے تو کیا تاجب کی بات ہے میرے بھائی ان کے در کی ان کے خاک کی ان کی نالین کی خوچ خاک نصیب ہو جائے تو کیا تاجب کی بات ہے اس لیے مسلمانوں خدا رہا اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اولیاء اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو اولیاء اللہ کی غلامی اولیاء اللہ کی اطاعت اولیاء اللہ کی فرما برداری ان کی تعلیمات پر عمل کرو خدا کی خسم یہی نجات ہے یہی زندگی کا مقصد ہے یہی یہاں آنے کا مقصد بھی ہے اور یہی وہاں پر کامیاب ہونے کا ذریعہ بھی ہے جو اس کو بھول جائے گا ان اولیاء اللہ کو چھوڑ دے گا یا ان کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا خدا کی خسم وہ کبھی سرفراز ہونے والا وہ کبھی سرفراز ہونے والا جوڑ دے کنیمات کا ملابہ اس کے لکھوڑ دے گا